یوکے حکومت نے روانڈا بل کو کامیاب کرنے کے لیے خزانے کے مو کھول دیئے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کئی لاکھوں پاؤنڈ جو ہیں وہ خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اس پلان کے تحت جو لوگ ڈپورٹ ہوں گے یوکے سے ان کو کتنے پیسے دیے جائیں گے اور روانڈا حکومت آپ کے لیے کیا کیا سہولیات رکھے گی اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کی عمر 18 سال سے کم ہیں اور ان سے جوڑی دیگر تفصیلات اس بہترین ویڈیو میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو سب سے پہلی بات اس چیز کو یاد رکھیں کہ میں جتنی بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں روانڈا بل کے اوپر یہ بزابطہ طور پر میں نے ہوم آفیس یوکے سے حاصل کر رکھی ہے لہذا اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تمام فورم آن لائن موجود ہیں آپ جا کے میری انفارمیشن کو ویریفائی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ سوال اٹھایا کہ آخر جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں یہ کس حد تک سچی ہے تو یہ تمام فورمز موجود ہیں آپ جائیں لازمی اور ان کو ریسرچ کریں دوستو دوسرا بڑا سوال آپ کی جانب سے مجھے بہت زیادہ ایمیلز آئے کیونکہ روانڈا بل جیسے ہی پاس ہوا اب ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ کنگ چارلز نے بھی اس روانڈا بل کے اوپر عمل درامت کا بزابطہ طور پر حکم دے دیا ہے یعنی وہ آخری امید جو تھی کہ کنگ چارلز ہو سکتا ہے اس میں ڈھیلے کرے اور لوگ جو ہیں وہ جتنے ایزائلم سیکر ہیں وہ یوکے میں رہیں لیکن اب ایسا نہیں بلکہ روانڈا بل ایک خوفناک حقیقت بننے جا رہا ہے دیفنیٹلی صرف ہزاروں لوگ وہ جو یوکے میں ایزائلم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو یوکے جیسے پوری اسائش ملک سے اٹھا کر روانڈا جیسے تھرڈ ورڈ کنٹری جہاں پر امن و امان کی حالت انتہائی نازک ہے وہ حالات بھی بہت عجیب ہیں جبکہ یوکے میں رہ کر ایزائلم حاصل کرنا انتہائی آسان تھا اب دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو اپنے ایک دھامات کو مکمل کرنے یا کامیابی سے اپنی تمام اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے یا مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بہت ساتھ سرمایہ لگاتی ہے ایسی ہی اماؤڈ جو ہے وہ یوکے حکومت نے اناؤنس کر دی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ایک مسکنسپشن بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جن کو یوکے سے ڈیپورٹ کیا جائے گا ان کو بھاری برکم رکم دی جائے گی پاؤنڈ کی صورت میں تاکہ وہ روارنا میں جا کے اپنی تعلیم حاصل کریں کاروبار کریں یا اپنی کوئی سکل سیکھ سکیں اب اس مسکنسپشن کو میں حکومت کے دی ہوئے عداد و شمار سے آپ کو ویریفائی کرتا ہوں دوستو ایسا ہے کہ کسی بھی ملک سے ڈیپورٹ ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ والنٹریلی ڈیپورٹ ہو جائیں یعنی کہ آپ ان کو یہ کہہ دے کہ مجھے آسائلم نہیں چاہیے بلکہ مجھے کسی دوسری سیف کنٹری میں ڈیپورٹ کر دی جائے ایک طریقہ یہ ہو گیا جسے والنٹریلی ڈیپورٹیشن کہتے ہیں جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت خود ریسرچ کرے وہ تمام لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر یوکے میں موجود ہیں ان کو گرفتار کرے اور گرفتار کرنے کے بعد جہاز پر کے پورا پراسس کرنے کے بعد ان کو مطلقہ ملک میں بھیج دیا جائے اب یوکے حکومت نے جب روانڈا بل کا اعلان کیا تو اس میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں ایک تو آپ یاد رکھیں وہ تمام لوگ جو کہ والنٹریلی ڈیپورٹیشن کو ایکسپٹ کریں گے یعنی کہ وہ سرنڈر کر دیں گے نہ تو جسمانی طور پر کوئی مضامت کریں گے اور نہ ہی قانونی طور پر کسی عدالتوں کا دروازہ کھٹ پٹائیں گے تو یوکے حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کو پر پرسن تین ہزار پاؤنڈ دی جائیں گے تین ہزار پاؤنڈ کا مقصد یہ ہے کہ وہ روانڈا میں جا کے فوری طور پر اپنی اکامونڈیشن یا اپنی خوراک کا بندبست کر سکیں گے اب لیکن وہ لوگ جو کہ والنٹریلی نہیں جا رہے وہ اپنا کیس پلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو کوئی حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ یوکے میں نہیں بلکہ روانڈا میں رہ کے اپنا کیس پلیٹ کرے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا دوستہ تمام تفصیلات میرے موبائل میں موجود ہیں میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور یاد رکھیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں کوشش یہ کروں گا کہ انفرمیشن جو کہ انگلیش میں میرے پاس موجود ہے اس کا اردو ورزن جو ہے وہ اپنی میں ڈسکرپشن میں دے دوں جو بھی لوگ حاصل کرنا چاہیں اس کو بڑی آسانی سے کافی کر کے اپنے ویڈس ایپ پہ کسی بھی نوٹ پیٹ پہ پیس کر لیں اور اس انفرمیشن کو آپ غور سے دیکھ کے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یوکے حکومت کتنی بڑی تعداد میں سرمایہ لگا رہا ہے تاکہ ان تمام لوگوں کو جو کہ ان لیگل امیگرنٹس یوکے میں موجود ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا سکے تو اب میں آپ کے سامنے پوری تفصیلات کھولنے لگا ہوں دوستو یوکے حکومت سے حاصل کرتے ہیں اس انفرمیشن کے مطابق برطانوی حکومت نے جب روانڈا کے ساتھ یہ معایدہ کیا تو بازابطہ طور پر ویل دی تھی کہ ان کو دو سو چالیس ملین پاؤنڈ امداد کے طور پر روانڈا کو دیا جائے گا تاکہ وہ تمام لوگ جو کہ ڈپورٹ ہو کے روانڈا جائیں گے ان کی سیٹلمنٹ کا ان کی رہائش کا بندوبست کیا جا سکے دوسرا دوسرا یہ تھا کہ حکومت نے بازابطہ طور پر یہ کیا کہ دو سو چالیس ملین آپ نے دیکھا کہ پاؤنڈ جو ہے وہ پہلے روانڈا حکومت کو دیئے لیکن مجموعی طور پر یوکے حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پانچ سال میں تین سو ستر ملین پاؤنڈ روانڈا حکومت کو دیے جائیں گے تاکہ وہ ان اخراجات پر خرچ کریں اب روانڈا کی جانب سے یہ آئے تھا کہ جو اماؤنٹ ان کو مل چکی ہے کیونکہ ٹریٹی کا حصہ ہے جو روانڈا کے ساتھ ٹریٹی ہوئی اس کا یہ حصہ ہے کہ مثال کے طور پر یوکے کا جو وزیر آزم ہے رشید سناک یا ان کا پارلیمنٹ اچانک اس فیصلے کو ریورس اگر کر لے کہ جو لوگ ازائلم سیکر ہیں ان کو یوکے سے نہیں نکالا جائے گا تو جو دو سو چالیس ملین پاؤنڈ روانڈا کے پاس چلے گئے ان کا کیا بنے گا تو دیفنیٹلی اگریمنٹ میں روانڈا نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ دو سو چالیس ملین پاؤنڈ اٹھا کر دوبارہ یوکے حکومت کے اکاؤنڈ میں ڈال لے گا اب اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر تین سو سے زیادہ افراد کو روانڈا بھیجا گیا تو برطانیہ ملک کی معاشی مدد کے طور پر تقریباً ایک سو ملین پاؤنڈ الگ سے ادا کرے گا دو سو چالیس اپنی جگہ تین سو ستر اپنی جگہ ایک سو بیس ملین پاؤنڈ ہر تین سو جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو روانڈا بھیجنے پر ادا کرے گا یوکے روانڈا کو دو سو اس ٹریٹی پر یہ بھی تیپ آیا کہ ہر وہ شخص جس کو یوکے سے ڈیپورٹ کیا جائے گا روانڈا کے اس کے الیک سے یوکے حکومت بیس ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ ادا کرے گی جس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ شخص جو کہ یہاں سے ڈیپورٹ ہو رہا ہے اس کی صحت کے حوالے سے اگر اس کی کوئی تعلیم یوکے میں چال لی تھی تو فوری طور پر اس کا یہاں پر ایڈمیشن ہو سکے اگر اس کا کوئی ہنرمند شخص ہے اور وہ کوئی جاب کر رہا تھا تو اس کو فوری طور پر کنورڈ کیا جاسکے روانڈا میں تاکہ وہ اپنے وسائل خود سے پیدا کر سکے اب دوستو ایک اہم چیز ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ شخص جو کہ یوکے میں رہ کے ازائلم حاصل کرتا ہے یوکے کی حکومت کے مطابق تقریبا 63 ہزار پاؤنڈ اس شخص کو سمال لیں اس کی خوراک یا اس کی رہائش کے بندبس پر لگتا ہے رشی سناک کا یہ کہنا ہے کہ یوکے حکومت سالانہ تقریباً چار ارب پاؤنڈ ان تمام ازائلم سیکرز کے پر خرچ کرتی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر برطانیہ میں موجود ہیں اب یہ چار ارب پاؤنڈ کی جو رقم ہے ڈیفینیلی یہ یوکے کے ٹیکس پیرز کی اماؤنٹ ہے جو کہ ازائلم سیکرز کے پر خرچ ہو رہی ہے تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام ٹیکس پیر جو کہ اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یوکے کی ڈویلپمنٹ میں لگے وہ پیسے ان ازائلم سیکرز کے پر خرچ ہوتے ہیں تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے اب میں نے آپ کو تمام چیزوں کو کلیر کر دیا کہ اس پر کتنا خرچ ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کو جو والنٹریلی جائیں گے ان کو کتنے پیسے ملیں گے اور مجموعی طور پر جو یوکے کا پورا ویجن ہے کہ ان ازائلم سیکرز کو اگر روانڈا میں بیجے تو ہمیں تقریباً چار ارب پاؤنڈ کی سالانہ بچت ہو سکے گی دوستو کا دوسرا بڑا سوال کہ آخر وہ تمام ازائلم سیکر جن کی عمریں اٹھارہ سال سے کم ہیں ان کے ساتھ یوکے حکومت کیا کرے گی دوستو اس سوال کا بڑا سادہ سا جواب ہے وہ تمام بچے جن کی عمریں اٹھارہ سال سے کم ہیں یعنی کہ وہ انڈر ایج ہیں اڈرڈ نہیں ہیں ان کے پیرنٹس موجود ہیں تو ایسے تمام بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ روانڈا منتقل کیا جائے گا لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ جو یوکے ازائلم سیکرز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو کہ انٹرنڈڈ ہیں انکمپنیڈ ہیں یعنی کہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ نہیں ہیں تو اب ایسے بچوں کا کیا ہوگا تو جناب یوکے نے بازابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ایسے تمام بچوں کو یوکے حکومت اپنے پاس رکھے گی اس وقت تک جب تک یہ بچے انڈر ایٹین ایج سے نکل لی جاتے ہیں یعنی کہ جوینائل سے اڈلڈ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان بچوں کو یوکے میں رکھا جائے گا اور یاد رکھیں یوکے حکومت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر اس سارے پراسسس میں روانڈا منتقلی کے دوران اگر کوئی بچہ ایسا چلا جاتا ہے جو کہ انکمپنیڈ روانڈا میں پہنچتا ہے تو روانڈا حکومت پابند ہے کہ اس بچے کو واپس یوکے میں شفٹ کیا جائیں تو دوستو یہ وہ بنیادی معلومات تھی جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن یاد رکھیں آنے والی ویڈیوز میں ہم روانڈا جانے والوں کی فیرستیں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں تمام ڈیٹیلز ہوں گی آپ کا تعلق پاکستان بھارت بنگلہ دے یا دنیا کے دیگر ممالک سے بھی ہے ان کی تمام ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلے جہاز میں کس کو شفٹ کیا جائے گا دوسرے جہاز میں کون جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ روانڈا جانے والے تیاروں کی اور دیگر تمام تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکے دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی میری سکرین پر نظر آنے والا نمبر بلال پرڈکشن کا ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیجز بنانی ہو فوٹو شوٹ کرنا ہو آئیٹی کوالیٹی کا تو بلال پرڈکشن کے نمبر پہ ضرور رابطہ کریں ویزا امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حال کے لئے دیکھتے رہیے دیس پر دیس عمران اسکر کے ساتھ